اسلام علیکم ناظرین و حضرات البرٹ پائک کو شیطان کے پجاریوں کے باپ سے بھی جانا جاتا ہے تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں ہونے والی خانہ جنگی کے ساتھ سی ٹولے کا سرگنہ بھی رہ چکا ہے شاید اسی وجہ سے اس کے مجسمے کو گرا دیا گیا ہے چند سالوں قبل البرٹ پائک کے ہاتھوں لکھا وقت منظر عام پر آ چکا ہے جس میں پہلی دوسری اور تیسری جنگ ازیم کا نقشہ کھینچا ہوا ہے یہ خط پندرہ اگرست اٹھارہ سو کتر کو امریکہ کی سیول جنگ کے دوران اٹیلین سیاستدان کو گوسب مزینی کو لکھا تھا اس خط کو ثابت نیوی افسر ویلیم گیکار نے اپنی کتاب پرنس آف دس ورڈ میں بیان کیا ہے بریٹش اخبار ڈیلی سٹار کی رپورٹ کے مطابق خط میں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے تحریر ہے کہ پہلی عالمی جنگ پہلی عالمی جنگ لڑ کر روس کی طاقت کو ختم کیا جائے گا اور روس کو کمیونسٹ ملک بنا دیا جائے گا دوسری عالمی جنگ میں نازیوں کو تباہ کرنے اور فلسطین کو ختم کر کے وہاں اسرائیل ایک خودمختار ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائے گا تیسری عالمی جنگ مغرب اور اسلامی دنیا کے خلاف رڑی جائے گی پہلی دونوں جنگوں کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے وہ ہو بہ ہو ویسا ہی ہوا جیسا کہ البرٹ پائپ نے اپنی شیطانی سوچ سے ایک ترتیب دیا تھا موجودہ صورتحال کا جو نقشہ ہے وہ بھی تقریباً ویسا ہی ہے ار ممالک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے عراق، لیبیا، شام، مصر اس کے علاوہ دیگر ممالک سوڈان میں دیکھنے ہاں اور حالی میں اسرائیل نے بیان بھی دیا ہے کہ وہ جولائی کے فرسٹ ویگ میں ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے ار ممالک کی صورتحال کے بعد اگر آپ پاکستان پر نظر ڈالیں تو پاکستان کو بندرونی اور بیرونی دشمنوں کا سامنہ ہے خط میں مزید تحریر ہے کہ یہ جنگ اس انداز میں لڑی جائے گی کہ اس میں مسلم ممالک اور اسرائیل نے دوسرے کو تباہ کریں گے اور کچھ ممالک کو جو اس میں شامل ہوں گے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا دنیا اس وقت اخلاقی معاشی اور معاشری لحاظ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی ناظرین یہ بڑا دلچسپ تحریر ہے کہ دنیا اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی یہ معاشی اور معاشری لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے بھی اور آپ نظر دھڑائیں آج کل کے حالات کے مطابق تو آپ کو اس طرح نگے کا جس طرح کہ وہ بلکل ایک ایک اس کا لفظ ویسے ہی ہے جیسا آج کل کے دور میں ہو رہا ہے انیس سو ستر تک یہ خط برطانوی میوزیم کی لائبریری میں موجود تھا اس کے بعد وہاں سے اچانک قائب کر دیا گیا شیطان کے پجاریوں نے اپنے جھال پھیلانی ہے اب وقت صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے جاگنے کا وقت ہے مسلمانوں کو اپنی صفحے سیدھی کرنے کا وقت آ چکا ہے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور دنیا پہ اگر اس ٹیم نظر دھڑائیں تو ہمیں اس طرح محسوس ہوگا کہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں ایک طرف تو یہ کرونا جیسی وباہ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے مشکل پوری دنیا کی تباہ ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں جو نظر آ رہا ہے وہ اس سے بھی خطرناک صورتحال بننے جاری ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن جو نظر آ رہا ہے اس میں انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ان تمام باتوں سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بیغام دینا چاہیے کہ اپنی صفحے سیدھی کر لیں اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم کھل کر ہمارا ان کا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں یہ کھل کر ہمارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں جو چھپ کر وار کیا کرتے تھے اب سریاں اعلان کرنے لگے ہیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ شکریہ موسیقا